دنیا دیچ چوٹی دے دھارمک منکہ ہی مہان ظالم ہوئے نے سرط رک گئی دکھاوا رہ گیا دھرم دا پکھنڈ رہ گیا بڑے ظالم دنیا دیچ بڑے بڑے تشدد تے خون خرابے جو دھرم دے نانتے ہوئے چوٹی دے دھارمک لوگانے کرائے قدیتی آس پڑھو گے فیئی کچھ ملے گا ماسوم گرو گوبین سنگ جی مہاراج دے لادلیاں تے فتوہ کاضی نے لایا ہے بڑے خون ڈولن دی کی لوڑے دیواراں چینانا چیندے ہو گل ختم دیوار دیچ چینندہ فتوہ کاضی دیندہ حیرانگی پنج وقت دا نمازی ہے تسبیح پھیر دے دو وقت قرآن دی تلاوت کر دے اور کنارے تھے اجے میں ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہے یہ نمک دی ڈلی کنارے تھے اجڑے لمبے سمیں تک کنارے تھے رہ جاندے نے اے پھر کہہ دے نے پتہ نہیں ہے بھی صحیح کے نہیں سورہ سو پہ چانیے جو لڑے دین کے ہے سور بیر کون ہے جو کمزور دا پاکھ لے لے دین دا پاکھ لے لے کمزور دے پاکھ دے جھ کھڑا ہو جائے اپنی شکتی تے اپنی جان قربان کر دے جیسے کشمیر دا برامن کمزور ہو گیا سے سارے دیش دا دھارمک منک کمزور ہو گیا سے ایک کمزور برامن اپنیاں باماں پسار کے آئے انند پر صاحب اور گروہ تیک بادر صاحب نو کہنے لگے ماراج اسی دے خطرے چھ اتحاس دے سارے پنے نے ٹوک ماتر ماراج نے کہہ دیتا کوئی گل نے میریاں دو باماں تھوڑے نال نے یہ بول پر چل تو گئے وہاں جناندی پکڑیے سر دیجئے وہاں نہ چھوڑیے میں اپنا سر دے دیاں گا تھوڑی باں نہیں چھوڑاں گا چاندنی چونک دے اپنا سر دے دیتا ہے کمزور دی باں نہیں چھوڑی اپنا خون ڈول کے متھے دا تلک بچا دیتا ہے اپنے پرانہ دی ڈوری نو توڑ کے جنےو دی ڈوری نو بچا دیتا ہے میں سواستے اکثر عرض کرنا ہوں جنےو تاریاں نو یہ تے گروتیک بادر صاحب دے پرانہ نے یہ پرانہ دی ڈوری نہ ٹوٹ دی یہ جنےو دی ڈوری نی بچنے سی یہ پویتر لہو نہ ڈول دا تے متھے دا تلک نی بچنے سی تلک جنجو راکھا پروتان کا کینو بڑو کلو میں ساکھ دادا اتنا قربانی دا مجسمہ پھر پتر پھر پوترے سہبزادے گرو گوبن سنگ جی مارا اپتدائے فقیری فناست کسے اچھے آدرش لے اپنے آپنو فنا کر دینا مٹا دینا ہمیشہ لئے امر تت نو پراپت کر لینا اور کسے نو امر زندگی دے دینے آج جنےو بچے ہویا ہے کسے نے اپنے پران دیتے ہیں متھے دا تلک بچے ہویا ہے کسے نے اپنا خون ڈولے کسے اچھے آدرش نیری پوجہ ہو رہی ہے پرتشتہ ہو رہی ہے واوا ہو رہی ہے بڑی شکتی ہے اے سنت پڑے دے لکشن نہیں اپتدائے فقیری فناست انتہائے فقیری بکاست اے مہینہ ہر جگہ دھن گرو گوون سنگ جی مہاراج دے لڑ لے چو سیوزادیاں دا شہیدی دیارہ منا رہی ہیں ساریاں سنگتاں جگہ جگہ اس سمندش داسنوی کا ہفتہ فتہ گڑھ صاحب جا کے حاضری بھرنی ہے باقی بھی سارے دیش دے بڑے بڑے اسطانہ ہوتے وق وق دنچ اس سماگم نو منا رہے ہیں حیرانگی ہے کہ عمر کچھ بھی نہیں اور اتنی بڑی قربانیں علی یارخان جوگی نے دو گرندھ لکھے نے شہد پڑے پڑندچ آئے ون گنجے شہیدان شہیدان ففا فارسی نماء اردو دیش انہوں شرومنی گردورہ پربندگ کمیٹی نے چھاب دیتا ہے سو سال پہلے علی یارخانے انہ بچیاں دی شہادت دیش یہ دو گرندھ لکھے سن گنجے شہیدان شہیدان وفا ایک کتاب دیش وڈے سیفزادیاں دی شہادت دو جی دیش چھوٹے دیش ایک مسلم نے لکھے پھر اسی سمندچ ایک بہت وڈہ گرندھ لکھے لالا دولت رائے نے انیس سو چھے دیش لاہور دیش اچھپی پستک ادا نام ہے سوانے عمری گرو گو بین سنگھ ہن انہوں پنجابی روپ دیتا گیا ہے مہا ولی گرو گو بین سنگھ اے وی فارسی نما اردو دے چھے یہ دوبارہ جد اردو فارسی نما دے چھاپی گئی دلی چھے بھوم کا لکھان واسطے میرے کو لائے پیدیاں دو تن سفیاں دی بھوم کا تسی لکھ کے دیو لالا دولت رائے دیتنی قربانی اتنی محنت جو پندرہ وی سال محنت کر کے انہیں سہبزادیاں دے سمندچ تے گرو گو بین سنگھ جی مہاراج دے سمندچ لکھے آئے اسے پھر چھاپن لگ گئے ہیں لالا دولت رائے انیس سو اٹھ دیش گزر گئے سا کے دن سٹھ سال تک سڑھے دیش دے کانون دے مطابق بینہ لے خرکتوں اجازتوں کوئی ادھی رچنا چھاپ نہیں سکتا تو سڑھ سال ہو گئے انہوں پھر چھاپیا گیا دلی دی سنگتان ادھم کیتا میرے ایک علائے پھومکہ لکھا میں کھا بھومکہ تے لالا دولت رائے نے اتنی باک کمال لکھ دیتی ہے کسے ہور بھومکہ دی لوڑ ہی نہیں ہے لالا دولت رائے نے جڑی بھومکہ لکھی اور شبد بھی میں تھوڑے سامنے رکھ دیں ہم کم سے کم اٹھ سو صفحے ہیں دی یہ کتاب ہے بھومکہ نو فارسی دیچ اردو جو کہنن دی باچہ دی باچہ ہندی سنسکرٹ جو کہنن بھومکہ اردو فارسی دیچ کہنن دی باچہ انہیں دی باچہ پنچ چھے صفحے ہیں دا لکھے او دیچ مول شبد میں تھوڑے سامنے رکھا اور میں پنجابی دیچ بولا لکھے آئے ہوتے اردو نما فارسی نما اردو دیچ او کین دے عیشور دی جد ساری سیانپ کٹھی ہوئی عیشور دی جد ساری کلا کٹھی ہوئی عیشور دی جد ساری شکتی کٹھی ہوئی عیشور دا جد سارا سوپن کٹھا ہویا عیشور دا جد سارا رس کٹھا ہویا اس ساریاں نو جوڑ کے ایک مجسمہ بنایا گیا اسے مجسمے دانا ہے دھن گرو گو بین سنگھ کوئی جو کہندہ ہے اور پھر دی با چاہچ لکھ دا ہے ایشور تیری سیانپ دی انتہا تیری کلا دی انتہا تیرے رس دی تیرے سوپن دی انتہا انتہا کہندے نے مہان آخرت انتہا یہ سی دیکھ دیا گرو گو بین سنگھ دیچ لالہ دولت رہا ہے آریہ سماج دے پرچارک سن اپاشک سوامی دیا نام دے سن لیکن جیسے دسم گرم تھا پڑیا گرو گو بین سنگھ جی مہاراج دے تیہاسنو پڑیا من بدل گیا کہندہ نئی روح زمین دے اس طرح دی مورتی نہیں ہوئی خاص کرکے دھن گرو گو بین سنگھ جی مہاراج دے بچیاں تو پرباوت ہویا بچیاں نے اج تک اس طرح دا کوئی کارنامہ نہیں کی تا جو گرو گو بین سنگھ جی مہاراج دے لادلے آنے کر دکھا ہے اللہ یار خان جوگی جو اس سمندچ لکھ دن دو چار شبت وہ بھی میں تھوڑے سامنے رکھا اکندہ انصاف کرے جی میں زمانان تو یقین ہے دنیا دے ودوان عالم فازل جے گرو گو بین سنگھ جی مہاراج نو انصاف دے درشتی نال دیکھن انصاف کرے جی میں زمانان تو یقین ہے کہہ دے گرو گو بیند کا سانی ہی نہیں ہے گرو گو بین سنگھ دی مثال پھر کسے نال بھی نہیں دیتی جا سکتا تلنا کسے نال بھی نہیں کیتی جا سکتا کسے نال بھی کمپیر نہیں کیتا جا سکتا کوئی انج کہنتا ہے یہ عدتی نے پر اتھے ایک سوال پیدا ہوں دے تم مسلمان ہیں تے مسلمان ہو کے گرو گو بیند سنگھ بارے لکھ دے مسلم ہیں اس تے ترک ہوئی سی عدوں گجراتی سی گجرات جڑا پنجاب دا گجرات پاکستان دیچ رہ گئے زلہ گجرات شاید میران دازہ صحیح ہو گئے سب تو سکھان دی عبادی پنجاب دیچ لیندے پنجاب دیچ جو پاکستان دے چلا گیا سب تو عبادی زلہ گجرات دیچ سی بہت ساریاں تسیلہ سن او دیچ بھی باؤ گنتی سکھان دیچ سی کسے تارکک نے کہہ دیتا سی علا یار خانوں کیونکہ باؤ گنتی اس زلہ سکھان دی سی ایک کوئی زلہ سی جتھے سکھان دیتا عداد بہت زیادہ سی آج بھی تسی گجرات دے سکھ سارے بھارت دیچ دیکھ سکتے کوئی ایسا شہر نہیں جتھے گجراتی سنگھ نہ ہون زلہ گجرات دے نہ ہون کیونکہ عبادی بہت زیادہ سی گنتی بہت زیادہ سی تے علا یار خانوں گجراتی سی گجرات دا رین والا اس تے ترک ہو گئی کہ ہیں تو مسلمان پنج وقت دا نمازی ہیں تو پکا مسجد دے جنہ کہ اپما دے تو دو گرندھ لکھینے گروہ گوبن سنگھ جی مہاراج بارے منکہ دو کارنا کر کے ہی اپما کر سکتے ہیں ڈر دا مارا یا لوب دا مارا یا اگلے کو لڑ دا ہے تے اپما کر رہے ہیں یا اگلے کو لڑوں کچھ لینہ تے اپما کر رہے ہیں ترک کیتی ہے کسے نے علا یار خان تے کدھرے لوب وہا سوکے تے تو گروہ گوبن سنگھ دی اپما نہیں کر رہے ہیں یا ڈر دا مارے ہویا کیونکہ سکھاں تھی عبادی زیادہ سی تے باؤ گنتی دے توں رہن دا پہنے ہیں اگلی نظم دے چو جو کچھ کہند ہے بڑے دیان نال سننا گنجے شہیدان از کلم علا یار خان اے دو گرن تھنے میں پھر ارز کلم دو میں چھاپ چکے ہیں شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی نے چھاپ دیتے ہیں تاکہ اس مہان شاعر مہان لکھاری دی رچنا تو جگت واقف ہو سکے علا یار خان کہندے نے اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو گوبند کی تعریف وہ کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے کہندہ میرے ہاتھ دیچ کسی بانییں دی کلم نہیں ہے حساب کتاب لکھ دیئے ہوئے شاعر دی کلم ہے ربی گیت نکل دینے ربی سنگاہ سدانت نکل دینے مہان سچائیاں نکل دینے بڑی طاقتور کلم ہے میرے ہاتھ دیچ ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے ستگر کے لکھوں وصف کہاں تاب رقم ہے پھر بھی میری اس کلم دیچ او طاقت نہیں ہے کہ میں گروہ گوبند سنگیدیاں صفتہ لکھ سکاں کیوں ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا مجدھار کو یا لہر کو دیکھے یہ تک ساگر ہے میں لہران دی گل کراں مجدھار دی گل کراں گہرائی دیچ پیہ ہوئے سچے موتیاں دی گل کراں کہ کنارے دی گل کراں کے توفان دی گل کراں ساگر دیچ سب کچھ ہونتا ہے ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے بہر سمندر نو کہیں دے نو ایک آنکھ سے کیا بلبلہ کل بہر کو دیکھے ساگر کو یا مجدھار کو یا لہر کو دیکھے انہیں اگاں چل کے جڑے دو بول کہیں ہیں او قابل شونید نے سنن والے نے کٹواد یہ شش شام نے گیتا کو سنا کر علا یار خان ارجن نے شستر سوڑ دیتے تے گیتا دا فلسفہ سری کرشن نے اگوں رکھ دیتا ارجن نے پھر سٹے شستر چکلے علا یار خان کہیں دے نے گیتا دا فلسفہ سنا کے کسی دے اندر جوش بھڑنا تے پھر سور بیرتا پیدا کر کے انہوں لڑنتے مجبور کرنا اے گل کچھ اور ہے اے کل گی دھر تیری گل کچھ اور ہے کیوں کیوں دوجی پنگتی سننا از کلم علا یار خان کٹوا دیے شش شام نے گیتا کو سنا کر رو پھونک دی گوبندنے بیٹوں کو کٹا کر گیتا دا فلسفہ سنا کے کسی نو مرن دی جاج سکھانی اے گل کچھ اور ہے پر اپنے ہی بچیاں نو کوا کے کسی نو مرن دی جاج سکھانی اے کل گی دھر تیری گل کچھ اور ہے این جو کہیں دے کسی نو پانے ہی دی جاج سکھانا ہوئے پہلے آپ پانے ہی جانا پہندہ کسی نو مرنہ سکھانا ہوئے پہلے آپ مرنہ پہندہ اتحاس دے اے پنے ستے ست سواوک اج من کو جس طرح بڑے ہیں کردے کی رہنے ہنکی رہنے مرنگے کدوں شاہ دے بھی جان دے ون دھنگرو گوبین سنگھ دے بچیاں بارے ککھ بھی نہیں پتا بھل گئنے سکھ منی سنگھ کون سن بابا دیپ سنگھ کون سی اتحاس دے اے پنے پھر دورانے پہنگے پڑھنے پہنگے سوبہ سرہند دی کچیری رچ جد دھنگرو گوبین سنگھ جی مہرائی دے معصوم لادلے پیش کی تیج گئے نواب وجید خانکینڈائی معصوم است یہ تے بہت چھوٹے ہیں یہ تے بہت چھوٹے ہیں ادھا مطلب نواب نے بھلے خاصی کدھرے بڑے جوان ان کے پکڑ کے لئے اندھے سامنے دیکھ کے دنگرے گئے تھے نکے نکے بہت چھوٹے ہیں یہ معصومت یہ بلکل معصوم ہے اس وقت جو نیفل دیچ ستارہ بندے بیٹھے سن نواب ملیر کوٹلا ہوئی سی دیوان سوچانند ہوئی سی قاضی ہوئی سی آلے دوالے دے ہور جاگیردار ہوئی سن اتحاس کہندہ ستارہ بندے ہیں انہاں دی کچھاری دچ انہاں معصوم بچیاں نوں پیش کیتا گیا پکڑ کے پیش کیتا گیا نواب کہندہ ہی معصوم است یہ معصوم نے بہت چھوٹے ہیں دیوان سوچانند کھڑاو کے کہندہ ہی معصوم نیست یہ فرزند مارست یہ معصوم نہیں نے یہ سپد بچے نے یہ وڈے ہو کے دنگ مارن انہاں در سر آج ہی کچل دو دیوان سوچانند ہاتھ دے چمال آئے تلک لائے آئے جنہیں وہ پینے آئے عمرت ویلے اٹھ دے گوبر دا لے پا دین دے زمین دے بھاگوت پران دا پاٹ کر دے اکاتشی دا ورط رکھ دے پورنماشی دا ورط رکھ دے ایسا کیڑا کرم کانڈے جیڑاؤں نئی کردہ بلکل دھارمک کہندہ ہی معصوم نیست یہ معصوم نئی نیست نوابنوں تے دھارمک نئی من سکدے لیکن کہندہ ہی تے معصوم نیست یہ دھارمک پر دھارم کرم کانڈ دھارم دھندہ نواب و جید خان کہندہ ہے بھئی محمد صاحب دا کہندہ ہے تیرے حتھوں نابالک تے عورت دا خون نہیں ہونا چاہیدہ ایک کفر ہے ایک گناہ عظیم ہے خدا معاف نہیں کرے گا عورت دا تے نابالک دا خون تیرے حتھوں نہیں ہونا چاہیدہ اسلامی شرح خون کازی کھڑا ہویا وہ دے ہاتھ دے اس تسبیح ہے پانے وقت دا پکا ننازی ہے بکایدہ رمضان دے مہینے اچتی روزے رکھ دے ایسی کیڑی اسلامی شرح جس دا اپابند نہیں ہے کندہ نواب صاحب خون ڈولنری لوڑی نہیں ہے چھانو گناہ نہیں لگے گا انہانو جندہ ہی دیوار دے چین دو کوئی خون نہیں ڈولے گا دیوار دے چنن دا فیصلہ کازی دیندہ ہے ہاتھ دے اس تسبیح ہے پانے وقت دا پکا ننازی ہے پوری اسلامی شرح دا پابند ہے اس سپدے بچے نے اے دیوان سچانند کہند ہے پورا دھارمک بندہ پاگوت پران دا پاٹھ کردہ ہے تے بھاراں تے ورد رکھ دے زمین جو تے گوبردہ لے پا کر کے بیٹھ کے پاٹھ کردہ ہے روز متھے تے تلک لندہ ہے جنہو پینے ہے اے کہند ہے اے فرزندے مار اسپ مار پرشندے سپنو کہندے میں دھانگرو گوبن سنگھ جی مہراج تک بھی خبران پہنچیاں میرے بچیاں نو سپاکھے آگے ہیں ستگران دیکھ بانے ہیں سری مکواگ پادشاہی دسمی زفر نامہ ماراج اسپانی چکین نے چاہا شد کی چون بچگاں کشتہ چار کہ باقی بمان دست پیچیدہ مار کی ہویا میرے چار بچے مار دیتے گئے پیچیدہ سپ موجود ہے پتہ نہیں کتنے سپولیانو جنم دےوے گا حیرانگی ہے چلو سچا اندنے سپدے بچے کے ہے تسی کیوں کہندے ہو ستگر نے سم تسلیم کر لیا چاہا شد کے چون بچے گاں کشتہ چار کہ باقی بمان دست پیچیدہ مار پیچیدہ سپتے موجود ہے پتہ نہیں کتنے سپولیانو جنم دےوے گا کی ہویا چار سپدے بچے تسی مار دیتے اعلانیاں قبول کیتا گرو گوبن سنجھینے پسی مظلوم لئی عمرت ہاں پسی ظالم لئی زہرہ حیرانگی ہے مارنو سپنو سنسکرت دیج بھو جنگ کہیں دینا اس زمانے جدرے سکھ جا رہے ہوئے آ رہے ہوئے تو اس وقت دے لوگ جو حکومت دے سن وہ یہ نہیں کہیں دے سن سکھ آ رہے ہے سکھ جا رہے ہے ایمار میں آمد ایمار میں رفتی یہ سب جا رہے ہے یہ سب آ رہے ہے یہ نہیں کہیں دے سن گل پر چلتا ہوگی یہ دے سپ نے صاحب کے دن کی ہویا جی تسی چار سپولیں مار دیتے پیچیدہ سپ موجود ہے چہار شد کے چون بچے گاں کشتہ چار کہ باقی بماندست پیچیدہ مار چہ مردی کے اخگر خموشان کنی کہ آتش دہ ماران فیروزان کنی چار چنگاریاں بجھا کے شولے بھڑکا دینے نوا وجید خان یہ اکل مندیری گل نہیں یہ کوئی دانش مندیری ہے یہ کوئی سیانپ نہیں ہے سب پنو سنسکرد دیج بھو جنگ کہیں دے رہے ہیں جد سدگر نے شبد اپنے لئی جول لیا قبول کر لیا اس دن تو باد پتا کی ہویا آج بھی گردواریانچ بچے دا بچے دا نا رکھانا ہوئے تیر داس اے ہوں دی سدگر سچے پادشا بوجنگی نو نام بکشو بہو سپ دے بچے نو نام بکشو بوجنگی تے سپ دے بچے نو کن دے بوجنگ سپ بوجنگی سپ دا بچہ یہ گل پر چلت ہوگی زالن لئی دوشت لئی سپ ایک دوسرا نکتاوی میں تھوڑے سامنے رکھا جیسے کازی نے فتوہ آئید کیتا ہے اس سپ دے بچے نا ٹھیک کہہ رہے ہیں سچانا خون ڈولن دی کی لوڑے دوار دے چندو نواب دا من بھی من گیا اس فیصلے دتے سولہ بندیاں نے دسکرٹ کیتے ہیں ایک نے نہیں کیتے نواب ملیر کوٹلا کھڑا ہو گیا کہنے لگا نہیں آدھا نارا مارے واقع اٹھ کر گیا نکل گیا اٹھ کے چلا گیا مسلمان سے ایک کوئی پانی وقت دا پکا نمازی نہیں سی نواب ملیر کوٹلے بارے اس وقت دے نواب بارے ایک کہانیاں نے ایک کوئی پکا شرعی بھی نہیں سی پانی وقت دا نمازی بھی نہیں سی قدی قدائیں پڑھ لیں دا سی جمعہ دے نماز پکے تھی روزے بھی نہیں رکھ دا سی کوئی دو چار رکھ لیں دا سی شرعہ دا پابند نہیں سی یہ سولہ بندیاں نال نہیں سی مت کھڑا ہو گئے کہ اندر غلط ہے یہ معصوم نے چھوٹے نہیں انہاں معصوم بچیاں نو دیوار دے چند آدھا نعرہ مارے ہیں بیٹھے ہیں نہیں کدھرے ہیں دباہ نا پاندس خط لے اٹھ کے چلا گیا واک آؤٹ کر گیا حیرانگی گل جو دھارمک نہیں ہیں او دا حردہ اتنا کومل پانی وقت دا پڑھن والا نماز قاضی بھاگوت پران دا پاٹھ کرن والا سچاند اتنا کٹھور دھارم جد دھندہ بن جائے تو او منخ جتنا کٹھور ہو جاندہ ہے روح زمین رچ وڈے تو وڈہ ظالم بھی تنا کٹھور نہیں ہوئے گا جتنے خون خرابے راج نیتی کر کے اوے نے اس تو دگنے اوے نے دھارم کر کے کندے نے بھٹھنڈے دے نیڑے اور انگزیو دے چارپن اہلکار جو دھنگر گوبن سنگجین نال شردہ رکھ دے سن شہب آپ نے پتاوے ماتھی باڑے تو عالم گیر تک جو لے آئینے نبی خان غنی خان مونڈے تے چکے پال کچھ بٹھاکے ایسے مسلمان سن جو کندے سنی سڑا پیر ہے ولی اللہ ہے دور کیوں جاؤا جس دن دھنگر گوبن سنگجی مہاراج پرگٹ ہوئے نے سب تو پہلے اس گلدی خبر کے سنو وہ یہ بیکن شاہر اے پورابدی طرف نماز پہ پڑھ دائیں چیلیاں نے سیوہ دارانے اے آخر تا خادمانے فقیر سائیں نون اور لوکڑے پاس نماز پہ پڑھ دے کہنے لگا کی کرا جس اللہ نو میں لینڈے دی طرف سجدہ کردہ سی او دا نور چڑھ دے دی طرف پرگٹ ہوئے میں کی کرا یہ پیدلی آترا تین مینے کر کے پٹنا پہنچے درشن کرنے لئے بیکن شاہ مسلم فقیر نبی خان غنی خان مونڈے تے چکے لیں دے خیر لمکاوانا اے اہلکار دھنگرو گو ونسنگ جی مہاراج دی شردہ رکھ دے سنو کہنے لگے مہاراج اسی سولہ کرا دی چاندیاں سولہ ہو جائے صدگرو کہنے لگے سولہ سڑے روم روم دے چلس دی یہ ٹھیک ہے کرا اے اہلکار کہنے لگے پھر ایک شرط ہے تسی ہار من لو سہب کہنے لگے اے نہیں ہو سکتا اے نہیں ہو سکتا ہارتے ہو گئی یہ تھوڑی پتہ شہید ہو گئے چاریں بچے مارے گئے تھوڑے سارے سنگھ مار دیتے گئے تھوڑے کلے سارے ڈہ ڈہ رہی ہو گئے تھوڑے جیو دچ ایک دمڑا نہیں اس وقت تھوڑے کل تھوڑا گوڑا بھی نہیں تھوڑے نال کچھ سنگی ساتھی بھی نہیں کل لے ہو تنہا ہو سڑی نیک نیتی سڑی شرد ہے یہ اشارہ اینا ایل کاراندہ اے سی کسی چاہیے تھے ہون تھوڑا انہوں پکڑ سکتے سڑی شرد ہے سڑی نیک نیتی ہے اسی تھوڑی شرد رکھ دیں پکیدت رکھ دیں بہتر ہوئے گا جد ہار ہو گئی ہے تو اس سچائی نو قبولن دیچ حرج کی ہے سچائی نو قبولن دیچ کی حرج ہے سہب کہن ہار ہو جانی اور گل ہے ہار من لینی اور گل میں من نہیں سکت ایک اہلکار نے تھی اے بھی کہ دیتا تھوڑے ہاتھ دیچ مالا چنگی لگ دی تلوار نہیں تسی بندگی کر دے ہوئے چنگے لگ دے مونڈے تھی بندوق نہیں پتہ سہب کی کہند نے بلا چار گی درمیان آمد بطد بیرو تیرو تفنگ آمد اے اہلکار میں لاچار ہو کے مجبور ہو کے چکی میری خوشی نہیں ہے میری خوشی نہیں ہے میں تھی مجبور ہو گیا لاچار ہو گیا ہتھ جوڑ کے کوئی ظالم اگر اپنے قدم نہ روکے تو ہتھ توڑ کے اس دے قدم روکنا اسی اپنا دھرم سمجھ دیں حلال ہے چنکار زہما ہیل درگجست حلال است بردم بشم شیر دست یہ دھنگر گوبین سنگ جی دے واق لیکن اہل کاران اے حق ہے مہاراج ہے تھی کل کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اتحاس پرسنگ تے کبھی سنتوگ سنگ جی کہنے تین دن دہ آن پانی بھی نہیں گرین کی تو سی جد اے اہل کار ملے نے تند کپڑے پاٹے ویسن اور پیدل ہی یاترہ کر رہے سن ڈال سنگ ساتھی کوئی نہیں سی اس حال دیچ اے اہل کار ساتھ گرین ساتھ ساتھ کچھ بھی نہیں ہے 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 ایک دفع ایک اہل کار بھی حیران ہو گئے کلے ڈہ ڈہ رہی ہو گئے سارے سنگ سین دے مار دیتے کوئی سپا سلار سنگ ساتھی نہیں کوڑا تک نہیں آن دا پروار بچھڑ گئے بچے شہید ہو گئے پتہ شہید ہو گیا کہنن ہے تو اہل کار کہنن کی ہے تیانل سن ساہب کہنن نہ ساز ہو نہ باز ہو نہ فوج ہو نہ فرش میں قبول کرنا میرے کل کل نہیں رہا فوج بھی نہیں رہی سنگ بھی نہیں رہ شہستر بھی نہیں رہ بستر بھی نہیں رہ میرے دھان بھی نہیں رہ سم پدا بھی نہیں رہ قبول کرنا نہ ساز ہو نہ باز ہو نہ فوج ہو نہ فرش خدا وند وقش دائی ایش ورش میرے حردج خدا بیٹھ ہے جن نیچر تک خدا بیٹھ ہے میں ہار نہیں من سکتا یہ خدا بھی ہار ہو جائے گی رب دی ہار ہو جائے گی میں نہیں من سکتا ہاں میرا حردہ انکاری ہو جائے خدا تو وہ گلو اکھ رہ جد حردج او بیٹھ ہے ہار من لگ یہ خدا ہار مادا جائے کنڈا بندے نو لگ دا پتنی گرو ہے نہیں رب ہے نہیں اشوار ہے نہیں اشوار ساڑے حکن دے نال کم کرن والے نہیں اشوار اپنے ویدان دے نال کم کرد چاہا شد کے چون بچے گا کچھ تاشار کی ہو یا ہے میرے کل کچھ نہ سازو نہ بازو نہ فوجو نہ فرش خدا وند بخشن دائی ایش ورش ایک اہلکار نے ہتھ جوڑ کے کہہ دیتا ماراج اسی چاندیا کوئی سلا دی دارہ نکلے میں سمجھ داؤ منق دھارمک سی جو اس ڈانگ دا سوچ تکٹے نو سانسکریت دیچ کہنے بھوگی جوڑے نو کہنے جوگی جو ربنال جوڑے ہویا او دا کم کی ہوئے جوڑ جوڑ دو کومان جوڑ دو پرواران جوڑ دو مطران جوڑ دو گھران جوڑ 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 اس یوگی دا آرت جوڑ جوڑ یوگ سانسکریت دیچ کہنے جوگ پنجاب جوڑ یوگ توڑ نو بھاگ بھاگ کرنا تقسیم کرنا بھندنا انو کہنے پہوگی گروبانی دا یہ خیال جو ربنال ٹوٹھے ہویا پیچان کی ہوئے گی توڑے گا ٹوڑے ٹوٹے دی پیچان مولانا روم اپنی مسنوی دیچ کہنے نے تُو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی تُو اس دنیا دیچ لوگا نو جوڑن نہیں آیا نا کہ توڑن لگی تُو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی پر گروانی دا ایک خیال نکتہ مختصری میں ارز کر رہے جو اشور تو ٹوٹے آئے اس دی پیچان ہوئے گی اس تو کچھ جڑے گا نہیں کومہ ٹوٹن گیاں دیش ٹوٹن گیاں برادریاں ٹوٹن گیاں برہا ٹوٹن گیاں گھر ٹوٹن گیاں پروار ٹوٹن گیاں وہ توڑے گا توڑنا اس دا سوار تُو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی پر اس پل گنگا سنگ دا بول مي تھا نو سنسار دا سب تو خوش قسمت دے آڑا اسے نو سمجھو جس دن زمین تے کوئی آوتار آیا کوئی پیغمبر آیا اس کر کے کچھ پھول کھڑے نے نیتی کنڈے ہی کنڈے نے انہا نو کردیو تو سوائے منوکتہ دے چمن دے کنڈے تو علاوہ اور کچھ آنکنو پیغمبر محمد صاحب نیک پاسے کردو اتحاس دیو اتحاس کنڈے آنکنو اتحاس رہ جائے گا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اتحاس دیو کچھ مہک ہے کچھ رونک ہے کچھ رس ہے اے نہیں کر کے سنسار دے خوش قسمت دے آڑا جس دن اسران دی آتما زمین تے آئی تے گنگا سنگ کہندے سنی سیس گنگ چنانے بولے بولنے اور غزب دی گلیس مضمون تے ایٹھ دس دن اور بولے پاہنے میں انہا دن مارڈل ٹانس سن سبا کتھ کر رہی اسی اور میری چھوٹی عمر اسی میں کتھ چھوڑ دیتی میں ایک نئی میں اس مضمون نو سن ہے اس ذرخیز دماغ ہے کوئی ربی دماغ ہے پتہ نہیں گلہ اس کتھوں آ رہی جن ہے رون گیا اس نے کہ سن سار دیچ ایک بد قسمت دی آڈا بھی ہے اور اس اس دی آڈے نو بد قسمت سمجھ لو جس دن دھرم دھندہ بن گئے تو دھندے دی ساری بے مانی دھرم دے چا جائے گی دھندے دا سارا سوارت دھرم دے چا جائے گا دھندے دی ساری آکڑ دھرم دے چا جائے گی خوش قسمت دے ہڈا ہے جد کوئی ربی روز زمین تے آئی بد قسمت دے ہڈا ہے جد پرماتم دا نام سوارت جوڑ گیا اس سویچ ہنکار جوڑ گیا اس سویچ آکڑ جوڑ گئی اس سویچ دھندے والا وال چل جوڑ گیا یہ بہت بڑی حقیقت سچائی اینکار اورن زیبدہ ہاتھ جوڑ کے کہیں دے مہاراج ساڑی اقیدت ہے ساڑی شرد ہے اسی نہیں چاندے تسی اس ڈھنگ نال بھرمن کرو جوڑ کر رہے ساڑا حردہ پسیجے تسی ولی اللہ ہو تسی پیغمبر ہو اسی تسلیم کر دیں تسی اتنی سچائی تھی قبول کر لو سن تو بھر تھاڑے بچے مار دیتے گئے پتہ شہید ہوگی چلو اتنی گل قبول کر لو اسی اسم آدھار بنا کے گل ختم کر دیں رستہ لب دیں اتنی صدبر نے قبول کیتا جس دھامنال کیتا میں تھوڑے سامنے رکھا ماراج کہنے سنگ بدگو گر اگر کاسا زرین شکن کاسا پیالا زرین سونا سنگ پتھر سنگ بدگو اگر بد کلام بندہ جدا دل پتھر ہے جدہ بول چوٹ کر دین توڑ دین بول ہی پتھر نے بول دل پتھر ہی پتھر سنگ بدگو گر اگر کاسا زری شکند بد بد کلام بندہ سنگ دل بندہ اگر بھاری بھرکم پتھر چک کے سونے دے کاسا نو توڑے دھن گرو گوبین سنگ جی کہنے میں قبول کر دا پیالا ٹوٹ جائے گا سونے دا پیالا ٹوٹ جائے گا پتھر نہیں ٹوٹ گا مہاراج کہنے میں قبول کر دا تسلیم کر دا سنگ بد گو گر اگر کاسا زرین شکن قیمت سنگ نے فضائد وزر کم نشود لیکن ایک گل اہل کار یاد کر لو ٹوٹ کے بھی سونے دے پیالے دی قیمت کوئی گھٹنی نہیں تی نہ ٹوٹ کے بھی پتھر دی قیمت کوئی بدنی نہیں سنسار دے تی حاص دے میرے بچیا نو شہید آکھے آجائے گا پوجے جان کے کیا ہویا سونے اندہ پیالہ ٹوٹ گیا کوئی قیمت تے نہیں گھٹی گرو گوبین سنگ قبول کی تا ہے لیکن اتنے نرالے ڈھنگ نل اتنے باکمال ڈھنگ نل دھنگ گرو گوبین سنگ جی مہرائی دے واق پاپ کرے پر مارت کے بس تے پاپن تے پن پاپ لجائیں میں جو پرکرن چھیڑے آیا سی وہ سنت وڑے سامنے رکھن تو پہلے بول رکھ دیا پاپ کرے پر مارت کے بس تے پاپ تے پن پاپ لجائیں مارات کہنا اس پاپ تو پاپ بھی شرم سار ہو جان در دی اس پاپ بھی گناہ بھی ڈر دی اس گناہ گار تو گناہ بھی در دی اس گناہ گار تو گناہ بھی لجائے مان ہوں دی اس پاپ بھی شرم سار ہوں دی نے کس پاپ ی تو جو پاپ کر دھرم دے ناں تے رب دے ناں تے پاپ کرے پرمارت کے وستیں پاپن تے پن پاپ لجائیں دسمگرند